دو ہزار سترہ میں حافظ جنید کی موگلنچنگ کی گئی چلتی ہوئی ٹرین میں ایسا نہیں ہے کہ کسی جنگل میں کسی ویران جگہ میں حافظ جنید کو قتل کیا گیا ساتھیوں چلتی ہوئی ٹرین میں حافظ جنید کو چاکوس اور گود گود کر مارا گیا ساتھیوں میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنے بھائی کو نھلایا تھا اس کے جسم کے اندر ساتھ سے بھی زیادہ چاکو لگے ہوئے تھے ساتھیوں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ٹرین کے اندر جہاں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے وہاں ساتھ چاکو چلانے کے لیے جگہ کیسے ہو گئی اور ہم اپنے بچوں کو نہیں بچا پائیں گے ان لوگوں سے ہم کو ایک منج پر آنا پڑے گا اور ہم کو اکھٹا ہونا پڑے گا ساتھیوں اور ظالم سرکار کو بتانا ہوگا کہ ہم تیرے ظلم کے خلاف کل بھی تھے اور آج بھی ہیں تسکین نہ ہو وہ راز بدل ڈالو جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے انجام کا ہو خطرہ آگاز بدل ڈالو اے دوست کرو ہمت کچھ دور سوے راہے گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو میرے محترم بزرکو اور دوستو اور ڈائیس پر بیٹھے ہوئے معزز مہمان سب کو میرے اور میرے پریوار کی طرف سے آپ لوگوں کو سلام ساتھیوں آپ لوگوں کو اس طرح کے سمیلن کرنا اور مظلوم لوگوں کی آواز کو اٹھانا یعنی کہ ادر میں کہوں کہ حافظ جنید کے بھائی کو ایک ہنسلہ ملتا ہے ایک امید ملتی ہے ساتھیوں آج ہم اپنی لڑائی مضبوطی کے ساتھ لڑ رہے ہیں دو ہزار سترہ میں حافظ جنید کی موب لنچنگ کی گئی چلتی ہوئی ٹرین میں ایسا نہیں ہے کہ کسی جنگل میں کسی ویران جگہ میں حافظ جنید کو قتل کیا گیا ساتھیوں چلتی ہوئی ٹرین میں حافظ جنید کو چاکووں سے گود گود کر مارا گیا ساتھیوں میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنے بھائی کو نھلایا تھا اس کے جسم کے اندر ساٹھ سے بھی زیادہ چاکو لگے ہوئے تھے ساتھیوں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ٹرین کے اندر جہاں پیر رکھنے کیلئے جگہ نہیں ہوتی ہے وہاں ساٹھ چاکو چلانے کیلئے جگہ کیسے ہو گئی تھا ساتھیوں ٹرینوں کے اندر ایسا ماحول بنا دیا گیا داڑی اور ٹوپی کو دیکھ کر یہ لوگ اس طریقے سے اپنے جذبات کے جذباتوں کو باہر لاتے ہیں اور ہندودوہ کی آئیڈیالوجی کو دیز کے شامنے پیس کرتے ہیں اپنے لوگوں کو اور اپنے نیتاؤں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے ایک مسلمان کی اور موبی لینچنگ کر دی ساتھیوں ہم کو اپنی لڑائی لڑتے ہوئے سات سال ہو گئے اور بہت جلد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ دیش حافظ جنیت کے قاتلوں کے بارے میں سنے گا کہ ان کے قاتلوں کو سجا ہوئی وہ جیل کی سلافوں کے پیچھے جا رہے ہیں ہم اپنی لڑائی مضبوطی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور پورے دیش کے لوگوں سے اپیل ہے ساتھیوں کہ ہمارے جیسے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور ان کی لڑائی کو مضبوطی کے ساتھ لڑیے تاکہ آنے والے لوگ ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ موب لنچنگ نہ ہو ایسے غلط ہاتھ سے نہ ہو اگر ہم نے یہ سوچا کہ یوپی کے اندری تو موب لنچنگ ہوئی ہے دلی کے اندر تھوڑی ہوا ہے اگر ہم نے یہ سوچا کہ راجستان کے اندری تو موب لنچنگ ہوئی ہے یوپی کے اندر تھوڑی ہوا ہے اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہریانے کے اندر ہی تو موب لنچنگ ہوئی ہے دلی کے اندر تھوڑی ہوئی ہے ساتھیوں ہم مارے جائیں گے اور ہم اپنے بچوں کو نہیں بچا پائیں گے ان لوگوں سے ہم کو ایک منج پر آنا پڑے گا اور ہم کو اکھٹا ہونا پڑے گا ساتھیوں ان ظالم سرکار کو بتانا ہوگا کہ ہم تیرے ظلم کے خلاف کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ساتھیوں ان ظالم حکمرانوں کو یہ بتانا ہوگا کہ جو ظلم انہوں نے کیے ہیں ان کے خلاف دہش کے لوگ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ساتھیوں تسکین نہ ہو وہ راز بدل ڈالو جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے انجام کا ہو خطرہ آگاز بدل ڈالو اے دوست کرو ہمت کچھ دور صویرہ ہے گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو ہم لوگوں کو اپنی پرواز بدلنی ہوگی اور ایک منچ پہ آکر اپنی لڑائی لڑنی ہوگی انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین